موسیقی 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 آج بہت ساری خبریں لے کر آپ تک حاضر ہوں بہت ساری خبروں سے آپ کو جھوڑوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ابھی سبسکرائب کیجئے لائیو کیجئے اور ہمارے ساتھ ملے گئے آئیے خبروں کے ساتھ آپ کو جھوڑتے ہیں سبسکر پہلی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے بیہار کے پٹنا سے پٹنا میں لالو یادف کے بنگلے پر آج بوال ہوا دراصل لالو یادف کے پتر تیجسوی یادف ان دنوں دلی میں ہیں نیتا پتیبکش ہیں تیجسوی یادف اور ان دنوں دلی میں ہیں اسی دوران ادھیکاری سرکار کی طرف سے جو سبتہ تین سرکار ہے اس کے ادھیکاری ان کے بنگلے پر پہنچے اور انہوں نے بنگلے کو خالی کر دیکھوں گا لیکن لالو یادف کا پریوار جو ہے ہر گیا کہ وہ بنگلہ خالی نہیں کریں گے آپ کو اتادوں کی بنگلے کے باہر ایک نوٹیس کی تگا ہے اس نوٹیس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس بنگلے کو خالی کرائے جانے کو لے کر لالو یادف پریوار کی طرف سے کوٹ ہم ایک اپیر کی رہی ہے کہ فیلحال ہم یہ بنگلہ خالی نہیں کر پائیں گے فیلحال بوال مچا اور فیلحال انہوں نے بنگلہ خالی نہیں کیا میترو ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پٹنا میں تیجسوی یادف کے بنگلے پر کافی ببھال ہوا اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے پشیم بنگال بنگال کے رانی گنج سے ہمارے پاس ایک مہتو خبر آ رہی ہے رانی گنج میں 6 دسمبر کو دیکھتے ہوئے پاکسوالی کمریس پارٹی کی طرف سے ایک مہتوڑ ریلی نکالی گئی اور اس ریلی کا مقصد سامپرزائی سوہار بچائے رکھنا ہے باکپا کی طرف سے رانی گنج میں ایک ریلی کا آجن کیا گیا ریلی کا مقصد 6 دسمبر سے پہلے سماج میں سامپرزائی کے سوہارت کا سندیش دینا تھا سامپرزائی کے سوہارت کا جے بھارت برشے آج کے سکتے که برو بھیپاد ایک بھیجے پی آر ایس ایس چاڑا بابلی موز جیت دھانکسو کوری چیلو بھارت برشے که کلوم کیتو کوری چیلو تارا آج کے سرکارے تھکے کارخانہ تکے شروع کرے بیپسا بانیج جو دھانکسو کورچے ایبا نوٹ باندین نام کرے سمیق سادلن مانوخشی سرماناش پرے چے اور پوشٹی ممانگلہ تی تی نام مول کانگریس سرکار ای بھیجے پیر دوشور ایرہ پوشٹی ممانگلہ پالکارخانہ باندین کنو پروتی باد ایرہ خورے گی اے با گھو وشتہ تے کور بے نا تائی سمیق سرکتے آٹ اے با یو نوی جانواری سی دھارمو گھٹے داکو امنا دیئے چی بیچین چے کے ریلی میں وقتاؤ نے کیندر کی بھاجبہ تتہ پردیش کی ترنبول کانگریس سرکار کو آرے ہاتھ ہو لیا ریلی میں پور سانسد ورسکوبال چودری رانی گنج کی ویدھائی کنونو دھتا ابی دمیترہ تتہ ہیمنت پروہاک سید بڑی تعداد میں ماخبہ سمر تک شامل ہوئے خاص بات کے لئے رانی گنج سے مزمیل انساری کی ریپورٹ اس کے بعد ایک اور اہم خبر سے آپ کو جوڑنا چاہوں گا آپ کو بتا دوں کہ موکھے منتری پرشی منگال کی موکھے منتری محمدہ بنرجی نے اوید بانو تسکری کے خلاف یہ کہا تھا کہ بانو تسکری کا دھندہ نہیں چلے گا اس کے بعد خرقم مچ گئی اور پولیس بھی سکری ہو گئی پولیس نے دو گاڑی اوید بانو کے ٹرپوں کو یہ قبضے میں لیا اور اس پر کاروائی شروع کر دی ہے پولیس کا بھی سکری دکھ رہی ہے اس ماہ میں جب سے پردیش کی موکھے منتری محمدہ بنرجی نے جاموڑیا کے سریپور کی جن سبھا سے بانو تسکری پر نکیل کسنی کی تاکریت کی ہے پرشاسن کی سکریتہ اپنے چرم پہ ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ جاموڑیا تھانا کی کیندہ پھاڑی انترگت راشتری راجمہک ساٹھ کے بھود بانگرہ موڑ کے پاس سے پولیس دوارہ ایک ہائیوار ٹرک پر لدہ اوید بانو زبط کر پھاڑی لے جائے گیا وہی پولیس دوارہ ہائیوار ٹرک چالک کو آسل سل پھوٹ چلان کر دیا گیا جانکانی کے مطابق رانی گنج موڑ کی اور سے اوید بالو بھرا ہائیوار ٹرک پر جاموڑیا کی اور جا رہا تھا وہی پولیس دوارہ گپت سوچنا ملنے کے بعد بھود بانگرہ موڑ کے پاس چھاپا ماری امیان چلا کر اوید بالو بھرا ہائیوار ٹرک سہید چالک کو پکڑ کیندہ پھانی لے جائے گیا مالو ہو کہ ویغت 29 نومبر کو مکھے منتری ممتہ برنجی دوارہ درگاپور کے پرشاہ سنک بیٹھا کے دوران مالو کی تسکری کے خلاف کڑی کاروائی کے نردیش زلہ پرشاہ سنکو دیا گیا تھا وہی اس کے موجود بیوین چھتروں میں دامودر تحت اجائے ندی سے مالو کا اوید خنن تحت تسکری نرند ترجاری ہے بھاج پر لیدہ سلطور شنگ نے آرم لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس پرشاہ سن کی ملی بھگت سے اوید بالو کا کاروبار پھل پھول رہا ہے انہوں نے کہا کہ جامڑیا کے درباڑاگا بھوڑی آدی گھاٹوں سے اجائے ندی سے رات کے اندھیرے میں مشین کے ساہرے بالو کا اوید اتخنن کر تسکری کیا جا رہا ہے وہیں اس اوید کاروبار میں شاہ سکدر کے نیتا شہد پولیس پرشاہ سن سبھی کی ملی بھگت ہے انہوں نے کہا کہ پرزندی راستری راج مارک سے سیکڑو اوید بالو لدہ ٹرک پایا جا رہا ہے خاص بات رانی گج اتنا نیا سال آنے والا ہے اور نیا سال آپ کا انتظار کر رہی ہے بہت ہی بے سبلی کے ساتھ اور پرانے سال کے بعد میں نیا سال آنا ہے دو ہزار انیس اور اس نئے سال میں آپ کو کافی تحبے بھیل سکتے ہیں آپ کو ایک اور ضروری بات آپ کو بدا دوں ایک بہت ہی محکم خبر ہے ہمارے پاس آ رہی ہے سنچار منٹری کینٹری سنچار منٹری ملوز سنہا نے سموات داتاوں کو بتایا کہ انٹرنیٹ کلیکٹیویٹی سے جوڑ سکتی ہے سرکار بیوالی آتریوں کو اب تک بیوال میں انٹرنیٹ کسیو بھیدھا نہیں تھی لیکن نئے سال سے انٹرنیٹ کلیکٹیویٹی سے جڑ سکے گے ایسا ماننا ہے اور ایسا کہا ہے ملوز سنہا جی نے جو کینٹری منٹری ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بابت ایک پرپوزل بھیجا گیا ہے اور جیسے ہی اپروال ملتا ہے انٹرنیٹ کلیکٹیویٹی شروع ہو جائے گی اور اس سے بیوال میں یادریوں کو بھی سویدھا نہیں ہوگا پترو ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ انٹرنیٹ کلیکٹیویٹی سے جڑ جائیں گے ویمانی آتری اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک سمسیا کی طرف دیشتے ہیں ایک خاص سمسیا حالاکہ یہ سمسیا تو دیش کے کئی حصوں میں ہیں سڑک کی حالت بہت خراب ہے ہمارے سمانداتانے پانڈویشور علاقے سے بنگال کے پانڈویشور علاقے سے ایک طریق موٹ بھیجی ہے اور اس موٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پانڈویشور کے باس ساٹھ فٹ روڈ کی حالت بہت خراب ہے اور اس کی وجہ سے کئی حاد سے بھی ہوئے ہیں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو پانڈویشور علاقے میں 63 نمبر راشتری راجمار کی خاصتہ حالت نے یہاں سے غزرنے والے مسافروں کو پریشان حال کر چھوڑا ہے سڑک کی حالت اتنی خراب ہے کہ کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے راتیں روندو کریں اسیل میننجمنٹ نوتون جی ایم پورونا جی ایم چولے جوار پولے ایک دائیریکشن دیئے گئے چھے گرامیر کی چھو مدد پشتو مانو سے جننے آج اما دے رہی راستہ ڈاکیٹ دیئے چھے جائے بھی چھے کہ اما دے جوڑی پونو لاختی و سوجو نا سے تارا کی بھاوی آس بے ای بھاوی چھلے میرا اسکولے کی بھاوی جبے خوٹتا دی ہوئے گھورے گھورے جیتے کھلے تارا اسکولے ٹھیک ٹائم مطو ایٹین کوتے پار بے ایر جنیس جارا کچھے ایر پتی با دے امرا کونو پاٹی کالا نوی امرا گرامیر مانوس سب ایک جوٹ ہوئے آج پتیکٹا مانوس میری ایسے چھے گھوٹتے کھے آج اما دے ماثا پھٹے گے چھے آج امرا راستہ آئی بھوستے باد دوئے چھے ایر بیچار چھائے ایر جن نا امی ایر جن نا پولیس پوساسون ایبان امرا دے ویڈیو ساہیب کا جوڑ ہاتھ کورے مانے اونرود کچھ چھے جانو ایر بیچار مانے سورتو بھاوی ایر باندے ویڈیو کاوشک سمادار کا کہنا ہے کہ ایسییل تطہ نیجیب بالو کے ٹرک کے آواغوان کے کارڑ یہ حال ہے انہو نے بتایا کہ اس باوت ویڈ ٹریکٹر ایسسییشن سے سمپرٹ میں ہیں جس سے بالو کے ٹریکٹر کو دھک کے لے جائے جا سکے خاص بات پانڈویشور شاستری نگر میں زمین بیباد کو لے کر گولی مار کر ایک عدیبکتہ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور زمین بیباد کا معاملہ چل رہا تھا عدیبکتہ جیتن رکھومار کی ایک زمین ہے خدول میں اور اسے لے کر ان کا بیباد چل رہا تھا آج ان کے دشمنوں نے جو ان کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا تھا دشمنی چل رہی تھی انہوں نے گولی مار کر جیتن رکھومار جو عدیبکتہ ہے ان کی ہتیا کر دی گئی پولیس اس معاملے میں تفتیش کر رہی ہے اتروں پولیس لاکھ دعوے کرے لیکن چوری کی گھٹنائے روپنے کا نام نہیں دی رہی ہے ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے رانی جلجی علاقے میں ہمارے سمباداتہ رانی جلج سے منہوں نے خبر بھیجی ہے کہ رانی جلجی علاقے میں پھر چوری کے بارداد کو اپنا جو نے انجاب دیا آسنسو درگاپور پولیس کمیشنیٹ کی تمام کوششوں کے باوجود اب بھی اس علاقے میں چوروں کا آتنک بنا ہوا ہے ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں اس کی ایک بانگی رانی گنج میں دیکھی گئی جب رانی گنج کے صاحب باند علاقے میں اب راجیوں نے اس علاقے میں بنے ایک پرائیمری سکول کو اپنا نشانہ بنا لیا چور نے صرف کھانا بنانے کا سامان ہی نہیں اڑھایا بلکہ بچوں کے موہ کا نیوالا بھی انہوں نے چھین لیا پراؤ میں سکول کو اپنا کچھ کا اپنا آنے کا شہو موسیقی 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 گھر کے مالک نے بتایا کہ گھٹنا کی جانکانی رانی گنج تھانے کو دی گئی ہے مگر سبھی پولیسیاں انتظاموں کو دھتا بتاتے ہوئے اپرادیوں کی اس سکریتہ نے آپ لوگوں میں دہشت پیدا کر دی ہے خاص بات رانی گنج موسیقی نیوٹوپر اپنا ایک پروگرام چلا تی تھی فوڈ کو لے کر وہ ریسیپی بتاتی تھی لوگوں کو اور ان کا چینل کافی لوگ دیے تھا اور تقریباً بارہ لالات سے بھی زیادہ سبسکرائیبر تھے اس چینل کے اور لوگ اسے کافی اچھے سے دیکھتے تھے مستنممم مستنممم ان کا نام بچا جاتا ہے مستنممم چلاتی تھی ریسیپی اور فوڈ کے بارے میں صفتزد فوڈ کے سب آرے میں لوگوں کو بتاتی تھی اور ان کا چینل کافی پاپلر بھی ہے آج ان کا نیدھن ہو گیا 107 برشی جو بردھ ملہ جو ریسی پی بتاتی تھی لوگوں کو سوادسٹ موجن کے بارے بتاتی تھی آج ان کا نیدھن ہو گیا ہے اتنوں ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 107 برشی مستنمہ تھا نیدھن ہو گیا ہے مستنمہ یوٹیوب سے جلی نہیں تھی یوٹیوب پر ان کا چینل کنٹری فٹس کے نام سے ان کا چینل تھا اور وہاں لوگوں کو سوادسٹ موجن کے بارے میں بتا رہے تھے بہت سارے سبسکرائیورز ہی تھے ان کے چینلز کے لیکن آج ان کا نیدھن ہو گیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دے بیعاپار کی خبر بتائیں گے مطروں ہمارے پاس بار بار یہ خبر آ رہی ہے کہ آسنسول شلپانچل بنگال کے آسنسول اور آسپاس کے علاقوں میں دے بیعاپار کی گھٹتہ ہے کافی تیجی سے بڑھ رہی ہے ہو رہی ہے اور کئی علاقے اس کی چپٹ میں ہیں لیکن پولیس ان علاقوں سے کافی دور ہے حالانکہ پولیس سکری رہتی ہے جب بھی اس طرح کی کوئی خبر ملتی ہے تو پولیس ترش لیتی ہے لیکن ابھی بھی ہمارے بشورس ستروں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں کافی زور شور سے دے بیعاپار کا دھنگا چلتا ہے آئیے بتاتے ہیں اس خاص اپورٹ آسنسول کے بیوینے علاقوں میں دے بیعاپار کے بڑھتے پرباہوں کے چلتے بدھی جیوی ورک بہت آشنکت ہے مرکا سول مہیشلہ کوٹموڑ سینڈریلی روڈ سہید شہر کے کئی ستھانوں پر یہ بیعاپار دھڑلنے سے جاری ہے چند سککوں کے لارچ میں مہلائیں یودیاں اپنی اسمت بیچنے کو رازی ہیں وشوت ستروں کے مطابق یہ جسم فروشی کا یہ کالا دھندہ شہر کے کئی سفید پوش رسوب دار لوگوں کی سرپرستی میں چل رہا ہے ستر کے نسار موٹی کمائی کے اس آسان طریقے کا لارچ دے کر دلال کم عمر کی لڑکیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں یہ ایک ایسا چکرمیو ہے جس میں کوئی لڑکی ایک بار پھنس گئی تو اس کا باہر نکلنا ناممکن بن جاتا ہے کئی بار تو ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کر کے بھی ان کا شوشن کیا جاتا ہے بیورو ریپورٹ خاص بات مطرو عبیم نے آپ کو بہت ساری خبریں بتائی اور اس طرح سے آپ کو خبروں سے ہم چھوڑے رہیں گے لیکن ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ لائل کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کمینٹ بھی کریں آپ کے ہر کمینٹ کا ہم جواب بھی دیں گے اور آپ کے کمینٹ کو ہم ہائی لائلٹ بھی کریں گے آپ اپنے اچھے برے کمینٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگتا ہے تو آپ اپنا کمینٹ دیں اگر کسی طرح کی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں چینل میں تو وہ ہی کمینٹ کریں ہم آپ کے ہر کمینٹ کا سوٹر کرنا چاہیں گے ہمارے فیس بوک پیچھ کو بھی آپ لائل کریں آج کے لئے رسلتا ہے نمسکر